اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کھانا بنانے کی بہت سی ٹپس شیئر کروں گی لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں گھو بھی زیادہ خرید لی ہو اور اس کو محفوظ کرنا ہو تو گھو بھی کو دھو کر کٹ لیں اور اس کو اُبال کر رکھ لیں یوں گھو بھی زیادہ دیر تک محفوظ رہے گی اور گھو بھی کو جب بھی پکائیں تو اس کا بادیپن ختم کرنے کے لیے اس میں پسی ہوئی کالی مرچوں کا ضرور استعمال کریں کسی بھی کھانے کو بناتے وقت اگر اس میں آدھا چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیں تو اس سے کھانے کی گریوی بھی اچھی بنے گی اور گاڑی بنے گی اور کھانا بھی ذائکے دار ہوگا حاصل طور پر جب چنے بناتے ہیں تو چنے کے سالن میں بھی تھوڑا سا اینڈ پہ میٹھا سوڈا ڈال لیا کریں دہیں جلدی جمانی ہو تو دودھ میں تھوڑا سا ٹاٹری کے سیٹ ملا دیں یا پھر دودھ میں چند کترے لیموں کے رسکے ڈال کر اسے ایک طرف رکھتے اس کے علاوہ ایک تیسرہ طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس جامن بھی نہ ہو اور دہیں آپ نے جلدی جمانی ہو تو دودھ میں دو سے تین ہری مرچیں ڈنڈی سمیت ڈال کر کسی گرم جگہ پر رکھتے دہیں بہت ہی جلدی جم جائے گی زیرے کو محفوظ کرنے کے لیے زیرے کو بھون کر تھنڈا کر کے پھر جار میں محفوظ کر لیں اسی طرح باقی مسالوں کے ساتھ بھی آپ یہی عمل کریں گے تو برسات کے موسم میں کیلوں سے بھی یہ مسالیں محفوظ رہیں گے ثابت گرم مسالوں کو جب بھی کھانوں میں استعمال کریں تو انہیں تھوڑے سے گھی یا آئل میں فرائی کر کے ڈالیں تو اس طرح ان کھانوں کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا اور اس کے ساتھ ان کی خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی چاول اُبالنے ہوں یا سالن پکانا ہوں نمک ہمیشہ پانی کے ساتھ شامل کریں اس سے نمکیات کھانوں میں زیادہ نہیں بڑھتی اور نہ ہی منرلز ضائع ہوتے ہیں چنے جلدی گلانے ہوں تو ان کو بھگھوتے وقت ایک چمچ میٹھا سوڈا اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ڈال کر چھوڑ دیں اور اس سے چنے جلدی گل جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ادرک چونکہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو اس سے ذائقہ دار بھی یہ بنیں گے کوفتوں کے سالن کو لذیذ بنانا ہو تو کوفتے بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ بلینڈر میں کیمہ ڈالیں پھر اس میں ہزبے ذائقہ نمک میرچ حلدی دھنیا اور کٹے ہوئے دو درمیانی سائز کے پیاس دو براؤن کیے ہوئے پیاس اور ایک ڈبل روٹی کا سلائس اس کے ساتھ ساتھ ایک چمچ خوشخاش ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں پھر ان کے بولز بنا لیں اور تیل میں فرائی کریں یا گھی میں جو آپ کھاتے ہیں پھر ان کو تھنڈا کر کے سالن کی گریوی بنائیں اور پھر کوفتوں کو ڈالیں اس طرح کوفتے ٹوٹیں گے نہیں اگر آپ گرم گرم ڈال دیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے کسی بھی سبزی کو بناتے ہوئے دم دینے سے پہلے ایک کڑاہی کا مسالہ ڈال کر دم پر رکھتے اسے ذائقہ بھی شاندار ہوگا اور خوشبو بھی اچھی آئے گی انار کو بغیر محنت کے چھیلنا ہو تو اسے چھیلنے سے کچھ دیر پہلے چند سیکنڈ کے لیے کھولتے ہوئے پانی میں اُبال لیں پھر نکال کر کٹیں آسانی سے چھیل جائے گا یا پھر انار کو چھیلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی تھنڈے پانی میں بھگو دیں اس طرح جب بھی چھیلیں گے تو اس کا چھلکہ بہت آسانی سے اتر جائے گا بہترین بندی بنانے کے لیے بندی کو پہلے دو کر کٹیں اور پھر تھوڑا سا نمک ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں پھر اس کو پکائیں اور جیسے ہی بندی پکنے لگے تو اس میں لیمو کا رس شامل کر دیں بندی ذائقہ دار بنیں گی اس کے علاوہ اس میں اگر آپ تھوڑا سا سویا سواز بھی ڈال دیں تو اس سے بھی کافی اچھا ذائقہ آئے گا بعض سبزیوں کو کاٹتے ہوئے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں جیسے بینگن یا قدو وغیرہ تو ان کو کاٹنے کے بعد اگر انگلیوں پر نشان پڑ جائیں تو تھوڑا سا کچھا آلو ان پر رگڑیں یا پھر سفید سرکہ ملنے سے بھی داگ دور ہو جائیں گے چنے رات کو بھگونا بھول گئے ہوں دودھ کے پتیلے میں اگر ملائی جم جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے اس پتیلی میں پراتھوں کا آٹا گون لیں پراتھے مزیدار بنیں گے پوری کا آٹا گونتے ہوئے اس میں دو چمچ سوجی ملا دیں تو پوریاں پھولی ہوئی اور خستہ بنیں گی مزید اچھی اچھی ٹپس کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا شکریہ